کلپ نمبر 369 انشاءاللہ عزوجل اس کلپ میں سورہ آراف کی آیت نمبر 129 سے 131 تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے قَالُوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قَالَ عَسَا رَبُّكُمْ اَنْ يُحْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ترجمہ قوم نے کہا ہمیں آپ کے تشریف لانے سے پہلے بھی اور تشریف آوری کے بعد بھی ستایا گیا ہے موسیٰ نے فرمایا ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو قَالُوا اوذینا بولے ہم ستائے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فیرون کی دھمکی سے خوفزدہ ہو کر دوسری برتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرص کی کہ ہمیں آپ کے تشریف لانے سے پہلے بھی ستایا گیا کہ فیرون اور فیرونیوں نے ترہ ترہ کی مسئیبتوں میں مبتلا کر رکھا تھا اور لڑکوں کو بہت زیادہ قتل کیا تھا اور آپ کے تشریف لانے کے بعد اب پھر ستایا جائے گا کہ اب وہ دوبارہ ہماری اولاد کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو ہماری مدد کب ہوگی اور یہ مسئیبتیں کب دور کی جائیں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا انقریب تمہارا رب عزوجل تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو اور کس طرح شکرِ نعمت بجال آتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم غیب کی دلیل اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غیب کا علم دیا تھا کہ آئندہ پیش آنے والے واقعات بلا کم و کاست بیان فرما دیئے اور جیسا آپ نے صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا کہ فیرون اپنی قوم کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا اور بنی اسرائیل ملک مصر کے مالک ہوئے ترجمہ اور بے شک ہم نے فرانیوں کو کئی سال کے کہت اور پھلوں کی کمی میں گریفتار کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور بے شک ہم نے فران والوں کو پکڑا اس آیت سے اللہ تعالی کی روشن نشانیوں کو جھٹلانے کے سبب فران اور اس کی قوم کی ہلاکت کے ابتدائی واقعات کو بیان فرمایا گیا ہے سب سے پہلے اللہ عز و عدل نے فرانیوں کو کئی سال کے کہت پھلوں کی کمی اور فقر و فاقہ کی مصیبت میں گریفتار کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دیہات میں رہنے والے فرعونی کہت کی مصیبت میں گریفتار ہوئے اور شہروں میں رہنے والے آفات کی وجہ سے پھلوں کی کمی کی مصیبت میں مبتلا ہوئے حضرت عقاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان لوگوں پر ایک وقت ایسا آیا کہ خجور کے درخت پر صرف ایک ہی خجور اگتی تھی اللہ تعالی نے ان پر یہ سختیاں اس لیے نازل فرمائیں تاکہ ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے بسر کشی اور عنات کا راستہ چھوڑ کر اللہ تعالی کی بندگی کی طرف لوٹ آئیں کیونکہ سختی و مصیبت دل کو نرم کر دیتی ہے اور اللہ تعالی کے پاس جو بھلائی ہے اس کی طرف راغب کر دیتی ہے کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی چار سو برس کی عمر میں سے تین سو بیس سال تو اس آرام کے ساتھ گزارے تھے کہ اس مدت میں وہ کبھی درد بخار یا بھوک میں مبتلا ہی نہیں ہوا اگر اس کے ساتھ ایسا ہوتا تو وہ کبھی ربوبیت کا دعویٰ نہ کرتا مسائب خواب غفلت سے بیداری کا سبب بھی ہیں یاد رہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے بھیجی ہوئی آفتوں اور مصیبتوں میں بھی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان کی وجہ سے انسان غفلت سے بیدار ہو اور اللہ تعالی کا اطاعت غزار اور فرما بردار بندہ بن جائے لہذا زلزلہ، توفان، سیلاب یا کسی اور مصیبت کا سامنا ہو تو اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے غفلت کی نین سے بیدار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعْهِ اَلَا اِنَّمَا قَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ترجمہ، تو جب انہیں بھلائی ملتی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہے اور جب برائی پہنچتی تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دے دے سن لو ان کی نعوست اللہ ہی کے پاس ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ تو جب انہیں بھلائی ملتی فیرونی کفر میں اس قدر راسخ ہو چکے تھے کہ ان تکلیفوں سے بھی ان کی سرکشی بڑھتی ہی رہی جب انہیں سر سبزیوں شادابی، پھلوں مویشیوں رسک میں مسعط سہت آفات سے آفیت و سلامتی وغیرہ بھلائی ملتی تو کہتے یہ تو ہمیں ملنا ہی تھا کیونکہ ہم اس کے اہل اور اس کے مستحق ہیں یہ لوگ اس بھلائی کو نہ تو اللہ عز و جل کا فضل جانتے اور نہ ہی اس کے انعامات پر شکر ادا کرتے اور جب انہیں کہت خوشک سالی، مرض، تنگی اور آفت وغیرہ کوئی برائی پہنچتی تو اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے اور کہتے کہ یہ بھلائیں ان کی وجہ سے پہنچی اگر یہ نہ ہوتے تو یہ مسئیبتیں نہ آتیں موسیقی